اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں پوڈویلا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی ہیلڈی اور مزی کی ریسپی ہمس کی ریسپی جس کو آپ جو ہے سمپل بریڈ کے ساتھ یا فلافل جو ہیں ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں فلافل کی ریسپی بھی میں اپروڈ کر چکی ہوں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے half cup تل لے کے اس کو dry roast کر لینا ہے بلکل low heat پہ اور اس کو ایک chopper میں ڈال کے اس میں one fourth cup olive oil ڈالیں گے اور اس کی ایک paste بنا لیں گے جو ready made sesame paste ملتی ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں ہموس میں اگر آپ یہ sesame paste use کریں گے تو اس کا taste بہت ہی different اور بہت ہی مزیگا آئے گا اور یہ دیکھیں sesame paste جو ہے وہ ready ہے اب آپ کو چاہیے ایک cup اُبلے ہوئے سفید چنے چنے جو ہے وہ اچھی طرح سے گلے ہوئے ہونے چاہیے اس میں آپ ڈالیں گے one teaspoon کھٹاوہ زیرہ two سے three tablespoon olive oil two close lesson کے یہ کافی بڑے ہیں تو میں اس میں صرف دو ہی ڈال رہی ہوں two سے three tablespoon fresh lemon juice two tablespoon بھر کے یوگرٹ اور three tablespoon sesame paste جو ہم نے بنائی تھی وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں گے یہ تمام چیزیں ڈال لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اس کی اچھی paste بنا لینی ہے اگر آپ کو یہ تھوڑی ٹھک لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یا یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ spicy کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی کٹی وی لال میچیں ایڈ کر لیں یہ تھی ہماری حموس کی ریسپی اس کو میں نے تھوڑے سے olive oil تھوڑے سے سفید چنے paprika flakes اور پودینے سے گانش کر دیا ہے آپ اس ریسپی کو اس رو ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی